بیجو پی کل شنگر کی تلجھیل میں شکارو ریلی کر رہی ہے اور اس ریلی کی کیا تیاریاں ہیں اس کے مارے میں بیجو پی نیتاؤں سے ہمارے سماتا شروفانی نے بات کی ہمارے ساتھ ہیں شاہنواز حسین صاحب جو جمعہ کشمیر میں جن کو یہ چناؤں کا ذمہ دیا گیا تھا ساتھی ساتھ انورا تھاکر جی جو کیندر میں منتری ہیں اور ساتھی ساتھ ترون جی جو جمعہ کشمیر کے پرباری ہیں ان سے ہی بات کریں گے ان چناؤں کو لے کر شاہنواز حسین صاحب دراصل اگر ہم جمعہ کشمیر میں دیکھیں تو آپ کی پارٹی نے پورا زور ہے ان چناؤں میں لگایا ہے ابھی تک فلحال چھے چرن کا چناؤ جو ہوا ہے آج چھٹے چرن کا چناؤ ہو رہا ہے تو ان چناؤں میں آپ کو اپنی پارٹی جو آپ مشن کشمیر کو لے کر چل رہے ہیں کہاں تک آپ کو طاقت دکھی ہے پارٹی کی اور ان چناؤں میں کیا امید ہے آپ کی پارٹی کو دیکھیں یہ جمعہ کشمیر میں یہ بھارت کا تیرنگا لہر آ رہا ہے یہ یہاں کی عوام یہاں کی لوگ ہمارے کارکرتہ ساتھ ہیں جمعہ کشمیر ڈیولیمنٹ پر چناؤ ہے ڈی ڈی سی ڈیسٹک ڈیولیمنٹ کانسل کا چناؤ ہے یہاں کی عوام کو ڈیولیمنٹ چاہیے اور ڈیولیمنٹ کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہو کر آئے ہیں جمعہ کشمیر میں جس طرح ڈانیسٹی فری جمعہ کشمیر کے لیے چناؤ ہے کرپشن فری جمعہ کشمیر کے لیے چناؤ ہے اور ڈیولیمنٹ کے لیے چناؤ ہے اور اس چناؤں میں بھارتی جنتہ باٹی کی بڑی تعداد میں کار کرتا ہے اور ان کو یہ صاف طور پر لگ رہا ہے کہ جمعہ کشمیر میں ہماری طاقت کو دیکھ کر جو کھوکھلے پیر ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں ہم جمعہ کشمیر کی ڈل لیکھ میں بھی کمل ہی کمل آپ کو دکھ رہا ہے اور وادی میں بھی کمل ہے موڈی جی وکاس میں وشواس رکھتے ہیں اور وکاس کروانے کے لیے سانیہ جن پرتنیدیوں کو چننے کا ایک افسر دیا جو ستر سالوں میں کبھی چناؤ نہیں ہوئے ہم نے وہ کروا کر دیئے ڈی ڈی سی کے چناؤ ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیٹی جس کا کامی کے بلڈ ڈیولپمنٹ کروانا ہے جلا ستر پر یہ کمیٹی بنے گی اسپتال سکول پانی سڑکیں باقی سب بجڑ تک یہی بنا کر دیں گے یہ ستر سالوں تک نہیں دی تھی کیونکہ عبداللہ اور مفتی پریوار جمہو کشمیر پر کبجہ کیے ہوئے تھا ستہ کیا سکھ بھوگ رہا تھا لیکن یوہ پیڈی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا یہاں کے یوہوں کو انہوں نے کیول یا پتھر یا بندوق اٹھانے کے لیے مجبور کیا موڈی جی نے بیلڈ تک لانے کے لیے موڈی جی نے الگ کام کیا وکاس کا کیا آپ دیکھئے عبداللہ ہو محبوبہ جیوں باقیوں یہ بنگلوں تک سیمت رہے موڈی جی نے گریب کو بارڈر پر بنکر بنا کر دیے اور گریبوں کو پکے مکان بنا کر دیے